حفیظ جلندری کا ایک شعر ہے وہ میں ہر جو میں تیاری کرتا ہوں پڑھنا ہے لیکن رہ جاتا ہے حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے لوگ آج حق چھوڑتے ہی اس لیے ہیں روٹی کے لیے پانی کے لیے عودے کے لیے اس لیے حق چھوڑ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں ناموس رسالت سے لوگ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے ظاہر ہے ان پر زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہوگا کہ وہ حق سے پیچھے ہوئے ہوں گے انہوں نے شائرانہ تعلی تو نہیں کی شائرانہ وہ اس طرح کی شائر تھے بھی نہیں ظاہر ہے کوئی موقع ایسا آیا ہوگا کہ انہوں نے حق بات نہیں کی ہوگی تو انہوں نے خود کہا کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہِ غربت سے حفیظ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہِ غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے یار میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہِ غربت سے حفیظ آئے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی آئے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے اس واسطے رزق تو وہ کتوں کو بھی وہ بھی کھا کر ہی سوتے ہیں اور اگر رزق کی خاطر انسان حق چھوڑ دے اور رزق کی خاطر انسان ناموسِ رسالت سے غداری کر جائے اور رزق کی خاطر ختمِ نبوت سے غداری کر جائے رزق کی خاطر بندہ حضور کے دین سے غداری کر جائے تاریخ لبائک یا رسول اللہ کا مختصر منشور یہ ہی ہے یہ انشاءاللہ ایسا کسی کے پاس بھی منشور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے منشور ہمارا منشور اسلام پاکستان اور عوام ہمارا منشور بس سیدھا زیادہ ہے اسلام اسلام کو غالب کرنے کے لیے پاکستان کو سپر پاور بنا کر جی پھر پاکستان کی عوام خود نکلے گی حضور کے دین کا جھنڈا لے کر لبائے زور لگائیں اببائے کیا رسول اللہ توجہ توجہ میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جنازے کے لیے مجھے بلایا کرو صحابہ کو فرمایا فرمایا کہ یہ قبریں بڑی اندھیری اور تاریخ کے اندر مبتلا ہوتا اندھیر بلکل ان کے اندر ہوتا ہے تاریخ ہوتی ہیں جب میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو قبریں نور سے چمک جاتی ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خود بات ارشاد فرمائی اور جو مسجد شریف کے اندر خاتون جاڑو دیتی تھی مسجد نبی شریف کے اندر تو وہ فوت ہو گئیں نبی علیہ السلام کے صحابہ نے رات کا ٹیم تھا خود ہی جنازہ پڑھ کے مائی جی کو امہ جی کو دفن کر دیا جو مسجد نبی شریف میں جاڑو دیتی نبی علیہ السلام نے ایک دو دنوں کے پاس پوچھا فرمایا وہ امہ جی نظر نہیں آ رہے تو فرمایا عرض کی وہ تو فوت ہو گئیں تو عام نے فرمایا پھر مجھے نہیں بتایا کہا جی رات کا ٹیم تھا تو فرمایا فحکر ہو فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا تھا یہ ہے ریاست مدینہ جب مسجدوں کے سپیتر بھی اتر جائیں وہ کم سی ریاست مدینہ بنے گی ریاست مدینہ کے اندر تو مسجد میں جو جاڑو دینے والی عورت ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو تم نے یہی سمجھا نبی مسجد میں جاڑو دیتی ہے تو کیا ضرورت ہے فرمایا فحکر ہو فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا دلونی علا قبرن فرمایا چلو اس کی قبر پر چلے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ کیوں جی اقبال کہندہ تا امین حق بحقداران سپرد بندگاران مسند خاکان سپرد اقبال کہندہ بڑی بڑی ظالم دنیا اس ویڑے بیٹھی بڑی بڑی دنیا آئی کسے غریب تھا ایک مسئلہ بھی حل نہ کیتا جب تو ساڑھے آقا و مولا آئے تے رسول اللہ نے غریبات غلامانو بادشاما دی مسندو تجاہ کے بٹھا دی فرمایا فحکر ہو فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا مولویوں کو بھی حقیر لوگ ممبروں کو بھی حقیر مسجد کو بھی حقیر مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے کو بھی حقیر مسجد میں آنے کو بھی تو ریاست مدینہ تو یہ نہیں ہے ریاست مدینہ وہی ہے جو رسول اللہ نے ریاست قیم فرمائے اس کے اندر یہ بات تھی حضور نے دوبارہ جا کر فصلہ علیہ عربان حضور نے دوبارہ جا کر چار تکبیر نماز جنازہ پھر پڑی اور پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے ان کی قبر پر فرمایا امہ جی اے دسوتے سہی مرن تو بعد سب تو زیادہ سواب کس چیئے دا ملیا تھوڑی دیر کے بعد نہ صحابہ نے وہ آواز سنی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان قار پاکا را کیاس از خود مگی گرچ باشد در نوشتن شیر و شیر انبیارا ہمچو خود برداشتن ایک ایڑی بات ہے نبیہ تھے پیارے دیں گل لوگ اپنے تھے کیاس کر دیں بھئی اسمہنو جی کوئی نہیں حضور نے تھوڑی دیر تو بات فرمایا ماں امہ جی پتا ہے کی کہہ رہا ہے عرض کیتی جی کی کہہ رہا ہے فرمایا اے ماں یوری جواب میں پوچھایا بھئی کدہ سواب زیادہ ملے آتے عرض کیتی حضور مسجد جاڑو دیندہ سواب زیادہ مسجدہ مچ آکے لوگ فرحون مسجدہ وڑدہ ہی کوئی نہیں تفید مسجدہ جی چھوڑی ہے کیوں جی میں نے کہی رہا ہے دن وڑا سارا وہ بھی بڑھا مانگے انشاءاللہ انکار کوئی نہیں وڑا سارا سیکٹریٹ ہونا چاہی دا میں نے کہا پوری دنیا نہ حضور نے ٹکر لئی حضور مسجد ستون نار بیہ کے وفت نار ملاقاتہ کرنے سے مسجد نبی شریف جی دور رسالت حضور نے ظاہری ہے کتنی بڑی سے دو سپر پاوراں حضرت عمر آپ دا کتنا بڑا جناب دفتر سے مسجد نبی شریفی سے آپ نے دور خلافت آپ گئے مسجد قبع حضور نبی علیہ السلام دی سنت سی حضور عرف تے مسجد قبع دی زیارت واس تے پیدل یا سواری تے تشریف لے جان دے سن بعد جڑے خلافہ سن ابو بکر عمر عثمان علی اے بھی اسے طریقے نار مسجد قبع دی زیارت کرن جان دے سن تے حضرت عمر ایک دفعہ ہفتش زیارت کرن گئے تے ویکیا تے جناب گرد و غبار پہ مسجد دے چاہے تے آپ نے تازہ خجور دی شاخ توڑی تے چھتی لاکھ مربع مین تے حکمران نے مسجد جاڑو دیتا سروری در دین ماں خدمت گریہ اکبال کہتا ساڑے آپ بادشاہیدہ تصور اور کچھ بھی نہیں اپنی پارٹیاں نہیں ہوتے پارٹیاں جان دی ہیں نا پارٹیاں دے جناب منشور تے دستور تے جناب ہو دے وچھ گل اللہ رسول دی ہون دی اپنی یہ جو اے پارٹی آگئی اے نے لٹنا ہے پھر دوسری پارٹی آگئی ریاست مدینہ وچھ ایک گلہ نہیں سی ہاں جی ریاست مدینہ وچھ ایک گلہ نہیں سی کہ پارٹی کٹی جان دی فرمایا عمر کو بلاؤ صدیعہ نا صدیق اکبر نے جاتا پتا جلے میں دنیا تو تشریف لے جانی تے فرمایا عمر کو بلاؤ یہ نہیں فرمایا میرے رشتہ داروں کو بلاؤ اے تے گل ہی ہو رہے ریاست مدینہ میں یہ بات نہیں ہوتی ہاں جی تے جدو صحابہ نے حضرت عمر دا صدیق اکبر انتخاب کی تا انہوں نے کہنے لگے اللہ انہوں جا کے کی جواب دے ہوگے اے ڈاڈاڈاڈا بندہ تُسی ساڑھے لاؤ کے جا رہے ہو اے ڈاڈاڈاڈا بندہ فرمایا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو یعنی غلطہ صحابہ کر دیتی انہوں نے کہا اے ڈاڈاڈاڈا بندہ تُسی لاؤ کے جا رہے ہو اے تے ساڑھی ہیں کھلہ لاؤ دیں گے تو ایک ہی تُسی کرنے لگے ہو فرمایا عمر کے بارے میں میرا گمان یہی ہے کہ عمر ٹھیک ٹھیک کام کرے گا فرمایا میرا گمان یہی ہے عمر کے بارے میں اور آپ نے اے بھی لفظ فرمایا آپ نے فرمایا عمر ڈاڈے تانسن جتو حضور تھی ظاہر یہ یاد ہے جو حضور موجود سنتے عمر نوپتہ سیجے کوئی گل ہو گئی تا حضور سبھال لینگے میرے دور جی عمر نوپتہ سیجے کوئی گل ہو گئی تا صدیق موجود ہیں بو چکلنگے فرمایا کندیاتے جتو بو جائے گا پھر پتہ لگ جائے گا کندیاتے بو جائے گا صدیق اکبر ریاست مدینہ یہ ہے جس میں چھتیس لاکھ مربع امیل کا حکمران مسجد میں جاڑو دیتا ہے نہ کہ مسجد کے سبی کر اترواتا ہے نہ کہ جناب عالم النماء غنمتوں کا ترجمہ لوٹ مار کی جاتی ہے وہاں سے اور اسلامیات سے ختم نبوت کے موضوع نکالے جاتے ہیں جہاں جب ریاست مدینہ ہونا اور ختم نبوت کا مسئلہ پیدا ہو جائے یمامہ میں تو پھر ریاست مدینہ کا جو والی افضل الخلق بادر رسل فرماتے ہیں بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے اکھانا ہوئے یا نبینا ہوئے سارے حضورتی ختم نبوت وستے جاؤ ریاست مدینہ کے اندر اور پھر خود بھی صدیق اکبر تلوار پکڑ کے چل پڑے مدینہ خالی ہو گیا اے تے مولا علی روکیا پھر صدیق اکبر نوغرمی تسی نہ جاؤ جناب تسی چلے گیا تا پھر ساڑھا پچھے کی بڑھے گا تسی نہ جاؤ جہاں جہاں کچھ نقصان ہو گیا تا پھر مسلمانہ تا کی بڑھے گیا ریاست مدینہ جہے بنانے ہی نا تا پھر ریاست مدینہ بنانے دے اسباب پیدا کرو ہاں جی سانوں دسو اسید بنانے ہیں ریاست مدینہ اسی تو ہڑی مدد کرنے ہیں ریاست مدینہ کیوں میں بن سکتی ہاں جی کیوں جی ساڑھیاں گردہ نہ تے پگڑیاں سا کسے واسطے رکھیانا اے جسم کیڑے ہیں تے ویسے کھا جانا ہے جی اسلام تے کم آ جائے تو اور کی چاہید ہے چاہاں جو توجہ ہو جی توجہ ہو توجہ توجہ ریاست مدینہ میں ٹیکس پر ٹیکس نہیں لگائے جاتے تھے ہاں دسو جی مولانا کوئی ایک جگہ رسول اللہ نے ہاں حضور نے اعلان یہ ضرور فرمایا غزوہ تبوب کے لئے جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی وہ تو صدی کے اکبر لکھا ہے امام نے جہاں سیدنا صدی کے اکبر ڈاڑے بیمار ہو گئے نا عبدالرہ آپ نے پتر نبلا کے فرمایا کہ اے قومی خزانے دی اونٹھنی ہے اے بھی لے جاؤ پرانا کمڑ بھی لے جاؤ اے پیالا بھی لے جاؤ تے عمر کل جا کے جمع کرا دیو تے میں جڑی سوہ دو مہینے تنخالے فلانی زمین ویج کے تے او بھی قومی خزانے جمع کرا دینا جہدو حضرت عبدالرہ حضرت عبدالرہمان بن آف کینجن میں اس ویڑے حضرت عمر کل موجود سی جہدو صدی کے اکبر کوڑ پہنچے تے حضرت عمر چیخ مار دیتی انہیں کہے صدیق تسی تے جا رہے ہو پچھے آن آڑے مستے کم ڈاڑا کر کے جا رہے ہو تسی کون ہوئے گا جیڑے اونٹھنیاں بھی واپس کر دے گا تے پیالے بھی قومی خزانے جمع کرا دے گا اے گلہ کرنی آسان نہیں یہاں کام نو انجلہ نہ بڑھاؤ آہ ریاست مدینہ نو اینجبت نام نہ کرو اگر چاندیوں کے ریاست مدینہ بڑھے تا پھر اسی بھی تو اٹھے نارا آہ ساڑا اختلاف کسی نارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں آہ جیڑیاں گلہ ہو گئی آن ہو گئی آن ٹھیک ہے آہ ساڑا کوئی کسی نارا اختلاف کوئی نہیں نہ آسی کسی نے کوئی ویر لینا ہے نہ ہونا کوئی انتقام لینا ہے آہ رب میرا جو ہے وہ قادر ہے جس سے چاہے جیسے چاہے وہ انتقام لے گا ساڑا کسی نارا کیے اگر ریاست مدینہ اینج بدنام نہ کرو آہ اینج بدنام نہ کرو مڑ مڑ ریاست مدینہ دلا مڑ کے مثالہ برطانیہ دیا 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 فلاہی ریاست اگر فلاہی ریاست کی کوئی بات کرنی ہے نا تو پھر رسول اللہ کی ریاست کی بات کرو آہ ہوتے تھے ملکہ مدینہ پاک کیڑے جناب یہ تھے کوئی شہنشاہی نظام سی تو برطانیہ دی ریاست دیا والے دیا 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 وہاں فلاہی ریاست ہے جہاں عورت جو ہے وہ ایک شہنشاہ ملکہ بنی ہوئی ہے تو یہاں تو رسول اللہ کی بیویاں امہات المؤمنین مسلمانہ دیا ماما او کی فرمانیان حضرت سیدہ تنہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیان ساڑھے گھاردہ چھاٹ اتنا اچھا سی ہے ستھلے کھڑ کے انہوں ہاتھ لاؤ لیں دی انہوں نے مثالہ دینے محلہ مجرانیاں زنانیاں انہوں نے یہاں ریاستہ یہاں اتھے گلہ کر دے ہو جہاں ریاست مدینہ دی گل کرنی تھی ہر گل حضور دی کر گل حضور دی کرنی تھی گلہ جنا کڑکڑ کے تھے انڈے کے تھے جیتھے کڑکڑ کر دا انڈے بھی اتھے دے پھر گل ہوئے گی ایک اس طرح جہاں گلہ فلاہی ریاست میں نے برطانیہ میں دیکھی برطانیہ میں تُو کیوں دیکھی تُو حضور کی سیرت پڑھتا سیدنا صدیق اکبر کی تور خلافت پڑھتا حضرت عمر کا پڑھتا عثمان غنی کا پڑھتا حیدر کرار دا پڑھتا پڑھ دیا پڑھ دیا تُو جناب اور زیب عالم گیرتا کاندہ پھر تنہوں پتا فلاہی ریاست کس کو کہتے ہیں اور عوام کے حقوق کون ان کے دروازوں پر پہنچاتا ہے ہاں